بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے ہمی لوگوں کے ساتھ رکھ رہی ہوں تو کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور اداس اس وجہ سے ہوں کہ ریاض میں حزبن وغیرہ نہ اکیلے ہیں اور وہ اکیلے سب کچھ منیج کرے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی سی اداس بھی ہوں لیکن خیر اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا کیونکہ میرا ارادت تو یہی تھا کہ میں رمضان سے پہلے ہی ریاض واپس چلی جاؤں گے لیکن کرفیو کی وجہ سے میں نہیں جا پھائی اور یہاں پر اب ہو رہی ہے سہری کی تیاری سہری میں ہم نے بنایا تھے علو والے پراتھے علو والے پراتھوں کے لیے میں نے علو وغیرہ بول کر لیے تھے اور اس کی فیلنگ وغیرہ تیار کر لی تھی اور یہاں پر اب امی بنا رہی ہے پراتھے اور ساتھ ساتھ میں بنانے لگی تھی گرین چٹنی گرین چٹنی کے لیے گرین پیس میں نے پہلے ہی تیار کر کے فریز کر لیا تھا تو دو پیسز میں نے اس کی لیے تھے اور اس کو میں نے ایک بال میں ڈال کرنا وننٹ کے لیے مائکرو ویو کر لیا تھا اور اس سے وہ بہت ہی اچھے سنا ملٹ ہو گئی تھی اور جو ہماری چٹنی تھی وہ بلیک نہیں ہوئی تھی ادروائز میں ان کو اس طریقے سے رکھ دیتی نا تو وہ بلیک سا کلر آ جاتا تو اس میں جس میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور دہی ایڈ کر دوں گے اور مکس کر دوں گی تو چٹنی ہماری ہو جائے گی ریڈی کیونکہ جو گرین پیس میں نے تیار کیا تھا اس میں میں نے ہرہ دھنیا پودینہ گرین چلیز اور زیرہ پہلے سے ہی ایڈ کر کے ان کا پیس بنایا تھا اور پراتھوں کے ساتھ یہ چٹنی بہت ہی مزے کی لگتی ہے آلو والے پراتھیں ہوں یا مولی والے پراتھیں ہوں تو ان کے ساتھ یہ گرین چٹنی بہت اچھی لگتی ہے جب میں پاکستان گئی تھی نا تو میں نے وہاں پر مولی والے پراتھیں کھائے تھے اور اس کے ساتھ یہ گرین چٹنی تو تب مجھے ان کا ٹیس بہت اچھا لگا تھا تو اب جب بھی ہم پراتھیں بنائیں آلو والے یا اس طرح کے تو اس کے ساتھ گرین چٹنی ضرور بناتے ہیں اور یہاں پر پراتھیں ہو رہے تھے ریڈی میں نے کیمرہ اٹھایا تو راشد کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی ویڈیو میں آنا ہے میری بھی ویڈیو بناو اور کہہ رہا تھا کہ ہمارا پراتھیں بنا رہی ہیں تو اس کی بھی ویڈیو بناو تو خیر یہاں پر جی ہو رہی ہیں ہمارے مزیدار سے پراتھیں تھوڑی سے گرم ہوتے ہیں سہری کے ٹائم پر لیکن ہم ساتھ میں دہی لسی وغیرہ لیتے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ امی سوچ نہیں دی کہ آج کیا بنائے سالن میں کیا بنائے تو میں نے پھر امی کو کہا کہ ہم پراتھیں بنا لیتے ہیں ڈیلی سالن اچھا نہیں لگتا سہری کے ٹائم پر ہم سے تو نہیں کھایا جاتا ڈیلی سالن اور ویسے بھی افتار کے بعد بھی ہم کھانا وغیرہ نہیں کھاتے ہیں افتار کے بعد بھی جو سنیکس وغیرہ رہ جاتے ہیں اور جو بھی افتار رہ جاتی ہے لیفٹ آور ہم وہی کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بنانے لگی ہوں اب لسی پانی میں میں نے نمک پہلے ہی ایڈ کر دیا تھا اور یہاں پر اب چلی جائے گی لسی اور ساتھ ساتھ اس میں چلا جائے گا کافی سارا پانی کافی ملکہ درمیانی سے ہم لسی پیتے ہیں کچھ لوگ بہت ہی پتلی لسی پیتے ہیں تو جب ہمارے گھر میں کبھی کبھی پتلی لسی بن جاتی تھی تو بھائی وغیرہ عجیب سا مو بنا لیتے تھے کہ یہ لسی کیونہ یہ آپ لوگ بنے یہ کیا بنا ہے تو خیر ہم درمیانی سے لسی بناتے ہیں بہت زیادہ پتلی بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ لسی بھی ہماری مزدار سی ہو گئی ہے ریڈی اور پراتھے بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں ریڈی یہ لاس پراتھا تھا جس کو میں نے بیلا تھا اور پراتھے کو پتلا کرنے کے چکر میں میں نے بہت ہی بڑا سا پراتھا بنا لیا تھا اور امی کہنی تھی کہ تمہارا پراتھا توے سے باہر جا رہا ہے اور اس کو بنانا تھوڑا سو مشکل ہو رہا تھا امی کے لئے لیکن خیر پھر میں نے امی کو کہا کہ بس اتنی سی میں کلپ بناتی ہوں آگے آپ اپنے آرام سے پراتھے بنائیں اور یہاں پر اول درستخان لگ گیا ہے اور سہری کا ٹائم ہو گیا ہے تو ساتھ میں میں نے لے لی ہے لسی اور ساتھ میں میں لے لوں گی ہم نے بنائی تھی چکن اور دال کا سالن یہ لیفٹ اوور ہے تو یہ میں لے لوں گی اور ساتھ میں تھی کریم اور اچار اور گرین چٹنی تو یہ تھی ہماری سہری اور یہ ہے مزدار سا پراتھا گرم گرم سا پراتھا تو آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کے رمضان کیسا جا رہے اور روزے کیسے جا رہے ہیں ہمارا تو الحمدللہ سے بہت اچھا جا رہے اور یہاں پر اب میں بنانے لگی ہوں اپنے چھوٹے بیبی کے لیے ریحان کے لیے خجور والا پانی خجور کو میں پہلے ہی بھگو کر رکھ دیتی ہوں تقریباً دس سے بارہ گھنٹے کے لیے میں بھگو کر رکھ دیتی ہوں جب ہم سہری کے وقت سونے لگتے ہیں میں بھگو کر رکھ دیتی ہوں اور جب ہم افتار کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے تب میں اس کو یہ دے دیتی ہوں اور اس طریقے سے کپڑے میں بننے ڈال کر اس کو چھان لیا ہے باریک سا کپڑا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی اس کا لمپ وغیرہ نہیں جائے گا اس کا کوئی بھی پیسٹ وغیرہ نہیں جائے گا اور اس طریقے سے کپڑے کے باہر جو تھوڑا تھوڑا باریک سا آ جائے گا اس کو بس میں پانی میں ڈپ کر کے ایڈ کر دوں گے تاکہ فیڈر کی جو نپل کی جو ہول ہے اس کے اندر سے یہ آرام سے پانی سکے تو یہاں پر ریحان بہت زیادہ رو رہا تھا اور امی نے جلی جلی سے فیڈر بنائی اور لے کر چلی گئی مجھے ویڈیو ہی کمپلیٹ نہیں کرنے دی اور اب افتار کا وقت ہو گیا تھا آج افتاری میں ہم بنانے لگے تھے سوپ کے لیے امی نے یہاں پر چکن کو باول ہونے کے لیے رکھ دیا ہے چکن میں جسٹ ہم نے نمک اور بلیک پیپر ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے بہت ہی اچھے سے باول کر لیں گے تاکہ چکن کی جو یخنی ہونا بہت ہی اچھے سے تیار ہو اور چکن کچھی وغیرہ نہ ہو اور اس کی سمیل بالکل بھی نہ ہو تو خیر چکن جب ہماری اچھے سے باول ہو گئی تھی تو چکن کو ہم نے نکال لیا تھا اور اس میں اب ہم نے ایڈ کر دی ہیں یہ کوئکر کے وائٹ اوٹس دلیا کی یہ سوپ بندی ہے اس میں ہم کورن فلار وغیرہ نہیں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ کو ہمیں پانی میں اچھے سے گھول کر پھر ایڈ کر دی ہیں اس طرح سے تھوڑی سی گاڑی ہوتی ہے تاکہ لمز وغیرہ نہ بنے اس وجہ سے پھر ہمیں پانی میں گھول کر پھر ایڈ کر دی ہیں اور اس کے اندر پھر ہمیں ایڈ کر دیا تھا چائنیز سالٹ تھوڑا سا ہم نے چائنیز سالٹ اس میں ایڈ کر دیا تھا اور دیکھیں ٹومیٹو پیسٹ کی وجہ سے اس کا کلر بہت ہی پیارا سا آجاتا ہے ادروائی سوپ کا کلر تھوڑا وائٹ وائٹ سا ہوتا ہے تو اس طریقے سے تھوڑا سا اس کا کلر پیارا سا آجاتا ہے اور یہاں پر اب میں بنانے لگی ہوں سینڈویس سینڈویچ کے لیے بھی میں نے چکن کو بوئل کر لیا تھا اور اس کو کر لیا تھا قدو کش اور یہاں پر آئی ہے ہماری مزدار سی مکھ جور تو ساتھ ہی سوپ ہو رہی ہے ریڈی سوپ یہاں پر تقریباً آدھے سے زیادہ پک چکی ہے اور سینڈویچ کے لیے جو چکن میں نے ریڈی کی تھی اس میں میں نے جس نمک بلیک پیپر اور چکن سٹوک ایڈ کر کے چکن کو بوئل کیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی بھی میں نے مثالیں وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا اور ساتھ میں نے لے لیا ہے کروکش اور ساتھ میں میں نے لے لیا ہے دو سلائس چیز کے اور ساتھ میں ہے مائنیز تو ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کی تیار کر لینی ہے سینڈویچ چیز کے دو پیس میں نے لیا تھے تو مائنیز کے بھی میں دو چمچ بھر کر اس میں ایڈ کروں گی تو اس میں جس بلیک پیپر نمک ہی تھا تو اس وجہ سے اس میں میں نے تھوڑی سی نمک ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کیا تھا ریڈ چیلی پاوڈر یہ پاکستان کا تیار کیا ہوا ہے گھر کا تو اس میں وہ ہی میں نے ایڈ کیا تھا تھوڑا سا اس کو سپائسی بنانے کے لیے اور تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے ادروائز یہ میکسٹر ویسے ہی بلکل ٹھیک تھا اس میں جس نمک اور بلیک پیپر ہو تو تب بھی یہ کافی اچھا لگتا ہے اور اس میں ہم ایگ وغیرہ بھی بوئل کر کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس بار میں نے ایگ بول کر کے نہیں ایڈ کیے تھے اور ساتھ میں یہ ہمی نے بنا لیا ہے چھوٹے چھوٹے سے چیز سمو سے اور اس کو ہم شیرے میں تھوڑا سا ڈپ کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا شگر سیرپ ایڈ کر دیں گے اور سینڈوچز میں بنانے لگی ہوں ان سامولیوں کی ان کو ایرابک میں سامولی کہتے ہیں تو سینڈوچ بھی کہتے ہیں تو ان کو جس طوے پر میں تھوڑا سا گریل کر لوں گی کل ابو لائے تھے تو کسی نے کھائی نہیں تھے تو میں نے کہا ویسٹ ہونے سے اچھا ہے تو اس کی ہی ہم سینڈوچ بنا لیتے ہیں ادروائز تو ہم بریڈ کی سینڈوچ وغیرہ بناتے ہیں لیکن آج ہم نے ان کے اندر یہ فیلنگ ایڈ کی تھی تاکہ یہ ویسٹ نہ ہو اور ساتھ میں یہ سموسے ہو گئے ہیں فرائے یہ کیمے والے سموسے تھے آج ہم نے کیمے والے سموسے فرائے کیے تھے کیچن میں چلے جائیں تو ٹائم کٹ پتا ہی نہیں چلتا اور یہاں پر اب ٹائم ہو گیا تھا افتار کا سوپ بھی ہماری ہو گئی ہے ساتھ میں ہمارے سموسے ریڈی ہیں خجور اور جو چھوٹے چیز سموسے ہیں وہ بھی ریڈی ہیں سینڈوچز اور یہاں پر ہم نے بنا لیے تھے شربت اور دودھ سوڈا تو ہمارے گھر ڈیلی بنتا ہے تو یہاں پر ہم نے دودھ میں ایڈ کر دیا تھا روحفظہ اور اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دیا تھا تخم لنگا ویسے آئی تینک اسے تخم لنگا کہا جاتا ہے لیکن ہم لوگ اسے تخم لنگا کہتے ہیں تو خیر وہ ہم نے ایڈ کیے تھے اور اس کے ساتھ ہم نے بنا لیا تھا توت کا جوس توت کا شربت تو یہ تھی ہماری افتار اور ہمارے روز الحمدللہ سے بہت اچھے جا رہے ہیں افتار کے بعد تو ہماری روٹین یہ ہوتی ہے کہ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد سب تھوڑی دیر کے لیے نیپ ضرور لیتے ہیں تو سب تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ہوتا ہے چائے کا ٹائم چائے کے ساتھ ہم لوگ جو لیفٹ اوور سنیکس وغیرہ ہوتے ہیں لیفٹ اوور جو بھی افتار ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں سب موسے سینڈویچز وغیرہ تو یہ ہے میڈی چائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بار کا رمضان تھوڑا سا پھیکا پھیکا سا ہے کیونکہ تراویہ وغیرہ بھی گھر پر پڑھی جا رہی ہیں تو اس وجہ سے بھی دل تھوڑا سا اداس ہو جاتا ہے عجیب سا فیل ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ رمضان ہے ادروائز رمضان میں تو باہر بندہ نکلتا تھا مسجد جاتا تھا تراویہ وغیرہ پڑتا تھا تو دل کو ایک سکون ملتا تھا اکٹھے کے اکٹھے تراویہ پڑتا تھا مزجد میں جائیں تو ویسے بھی ایک دل کو سکون ملتا ہے تو اس بار کا رمضان پہلے والے رمضان کی طرح بلکل بھی نہیں ہے اور اب وہ چپس وغیرہ لائے تھے تو بچوں کو بینے کا پلیٹ میں ڈال کر دیں ادروائز اگر انہیں پورا پیکٹ مل جاتا تو وہ دونوں بہت زیادہ لڑتے تو یہاں پر بچے بھی اپنے سنیک کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بھی اپنے چاہے کو انجوائے کر رہے ہیں اور بس آج کی ویڈیو یہی تک تھی آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند ہے